اس میں صدیق جان کے ساتھ بھی یہ ہوا متی اللہ جان کا جو انٹرویو ہے is it also not because یہ لوگ جب ٹی وی پہ جاتے ہیں ایسٹ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں اس سے بہار تو آپ سوال پوچھیں گے ہی نہیں تو وہ جس طرح ہوتا ہے کہ کورس سے بہار کا سوال آ گیا تو متی اللہ جان سلبس سے بہار کا سوال پوچھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کو وہ سلبس آتا ہے جو میڈیا اپروف سلبس ہے بھلے آپ کے مخالف ہوں یا آپ کے ساتھ ہوں وہ بولو جیو ہو وہ سلبس کے بہار نہیں جا سکتے جہاں یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں شہزاد ٹیلیوین پہ جتنے بھی انٹرویو ہوتے ہیں کسی بھی ٹیلیوین کے اوپر ان کی ایک غیر اعلانیاں باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جس ٹی وی اینکر نے کسی پالٹیشن کا انٹرویو کرنا ہے اس نے اپنے اگلے پروگرام میں یا اس سے اگلے پروگرام میں یا اس سے اگلے پروگرام میں بھی اس پالٹیشن کو دوبارہ بلانا ہے تو کیا وہ اسے گریل کر سکتا ہے آنسر is no آنسر is no تو ہمارے جتنے بھی میں کسی کو یہ نہیں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرویو کی بات آپ کریں میں ذاتی طور پر بڑا امپریس ہوں شازیب کے جو انٹرویو گریل کرتا ہے بہت اچھا وہ گریل کرتا ہے متیولا جان جب ٹیلیوین کے انٹرویو کرتے تھے بہت اچھا انٹرویو کرتے تھے میں آپ کو فرانکلی سپیکنگ ان دو کے علاوہ مجھے دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا فرانکلی سپیکنگ مجھے تمام جو انٹرویوز ہیں ہمارے دوست ہیں میری رائے سے وہ الگ ہوں گے مجھے وسیم بادامی میں سے اچھے لگتا ہے وسیم بادامی میں بڑے اچھے ہیں سوہیل وڑائچ سوہیل وڑائچ وہ پروگرام کرنے والے آدمی نہیں ہے وہ ڈیلی پروگرام کرنے والے آدمی نہیں ہے میں تو ایک کرنٹ افیرز کے اوپر وسیم بادامی پیار محبت سے بہت پیار ہے کیا بولت آپ کو آج مل مل کے مل مل میں پتھر رکھے ماتا نہیں وہ وسیم بادامی کا بڑا اچھا ہے تھانکس فور ایڈنگ وہ بالکل وسیم بادامی بڑے امپریسیو ہیں اور آپ دیکھیں وسیم بادامی کا یہ بھی ہے کہ وسیم بادامی اے آر وائے پہ بیٹھتے ہیں اور اے آر وائے کی ایک جو ان کی ٹرڈیشنل تینکنگ ہے انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے ہر ادارے کا اپنا ہے جیو کا اپنا ہے انوائرمنٹ ہے اے آر وائے کا اپنا ہے باقی اداروں کا اپنا ہے تو وہ اس انوائرمنٹ سے نکل کے بھی کوسچن کرتے ہیں یہ بڑا خوبصورت کام ہے یہ سب سے بڑا خوبصورت کام ہے